الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقیم الصلاة والسلام علی من کان نبی من کان نبیوں و آدم بین المائبتی وعلا آلہی و اصحابہی و ازواجہ و اہل بیتی و زریتی و اولیاء ملتی و اولیاء اهل سنتی اجمعی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعالكم علیه اجرا الا المودة فی القربا امنت باللہ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مل کے پڑھیں السلام تو بسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ مل کے پڑھیں السلام تو وَسْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اسلام دی حیاتِ شہادت حسین دی اسلام دی حیاتِ شہادت حسین دی وَخْرِي اِمْ قَائِنَاتِ تُوْا عبادت حسین دی وَخْرِي اِمْ قَائِنَاتِ تُوْا عبادت جڑے جڑے حدرت امامِ عالی مقام نا ذکر کرنا چاندے ہو آخرتِ حسین دی بلان دوادنا لکھنا ہے تاکہ پتا چلے سرکار دے دیوان نے حسین پاک تا ذکر کر نواز دی آئے گا اسلام دی حیاتِ شہادت حسین دی وَخْرِي اِمْ قَائِنَاتِ تُوْا عبادت حسین دی وَخْرِي اِمْ قَائِنَاتِ تُوْا عبادت حسین دی سب کچھ لٹا کے بے خلو سید نے ڈولے آ سب کچھ لٹا کے بے خلو سید نے ڈولے آ وَخْرِي اِمْ قَائِنَاتِ تُوْا عبادت حسین دی یہ تو زائن جی سبحان اللہ کٹی تیت فر میں شیر پدھ دیئی ہممممما سبحان اللہ میں نو بڑے سال ہو گئے نئے اتھے بھی ہوں دیا تقریرہ بھی کر دیا میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندہ مردہ نہیں بکھا جے ایک علمے زبان تے ان موت آ جائے ادھنو چنگی موت بھی کوئی نہیں فرنٹ سیٹ آ لے بھی آکھوں سارے سبحان اللہ سب کچھ لٹا کہ بخلوں سید نہیں ڈھولیا واہ حسین دا حمد حسین حسین دی واہ حسین دا حمد حسین اچھا کھو واہ حسین دا حمد حسین دا حمد حسین دی وکھری کائنات تو عبادت حسین دی وکھری یہ کائنات تو عبادت حسین دی اور نانے دے مو دے آنت زہرہ زہرہ دے مو آج بھن گئی سواری نبو ود حسین حسین دی اور سانو خم قادا جہنم دے سیکھ دا سانو خم قادا جہنم دے سیکھ دا رکھ لئے سین آنچ محبت حسین رکھ لئے سین آنچ محبت حسین دی وکھری کائنات تو عبادت حسین دی اللہ رب العزت دی حمد و سنا اسے پیارے حبیب حبیب کبریہ شب اثرہ دی دولہ بائیس ارد و سما والی ارب و اجم والی مدینہ صاحب مغتر پسینہ سرور قلب سینہ رہا دی قلب جان جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحاب مبارک صلی اللہ بارگاہ بیکس بنا دے اندر حدیعہ درود و سلام ارز کرنے پھباد نہایت ہی واجب الاحترام علماء اکرام مشایخ اعظام واجب التازیم بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماؤ بھی آپ حضرات زیارت بشرف حاصل ہو رہے ہیں پیر طریق شریعت پر بردہ اغوش ولایت صاحب زادہ والا شان جناب پیر پیر سید علام رسول شرازی صاحب دابت برکات اولا لیا آپ بھی تشریف لے آئے چند لمحات تو بعد آپ بھی زینت بنن گئے اور میرے مسلک گیور نوجوان بزرگ اجدی اس معفل پاک تشریف لے آئے بھائی احتشام صاحب بھائی عمران صاحب جنہ نے اجدی اس معفل پاک موسیٰ جانے چھ سب آیا اللہ تعالی سب دا حصہ پانا آنا جانا اپنی بار گیج کو بھول فرمائے جناب پیکر غیرت و رمیت جناب نوجوان دلوں کی دھڑکن اور خصوصاً جتھے بھی معفل پاک سجائی جائے جتھے بھی گئے ہیں انہ دنال مل کے بڑی خوشی ہوئی جناب صاحب زادہ حصم حبیب صاحب متضی اللہ علی اور مسند نقابت تیسینت جناب بھائی غلام عباس قادری صاحب متضی اللہ علی کبل پیر صاحب زیارت بھی تشی کر رہے اور مجھ گناہ گار محب حضرات مل کافی دیر تو حق کرنے سب سونا کے سنا کے اس تی عمل دیت وفین قطاب فرمائے جس طرح میں نے حکم دیتا گیا میں اپنی گالدہ آغاز کرنگا سب تو پہلے جس گالدہ حکم میں اگر ارز کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علی صلی اللہ دی محبت ہی سب کچھ حولی یا جڑا مومن بازو بلند کر سنائے سبحان اللہ سبحان اللہ اکور یا کیے نوے نکی مل دی عد بند جانے نوے گناہ معاف ہو جانے نوے درج بلند ہو جانے ایک بھوٹا بند دن آن لگ جانے لگ اکل مند واس اشارہ کافی ہے نہ تو اڈا زور لگ گیا نہ تجھے نہ سکے ادھوں ادھر آئے ہو بیٹھے اتھے زبان لیے سبحان اللہ تو ساکھ ہے انہ نوے نکی مل گئی ہیں جننے باری تو ساکھ ہے انہ نوے گناہ بھی معاف انہ باری نوے درج بھی بلند زور بھی نہیں لگا مفدی نکیا جڑیا اسی ضائع کر دیں محفل پاک جنوی آکے بیٹھو انہ نکیا نوز ضائع نہ کر کرو ابھی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دا فرمان ایک کلم سبحان اللہ ماشاء اللہ اس زبان سے ادا کرنے لگ ہم بڑے آسان اللہ دے تراز ہوئے بڑے پارے تلنے تانے جس ساڑے کل زخیرہ ہوئے اسی محافل سے واسدی سجانے آن اسی زخیرہ جمع کریے سارے بندے محبت نل پیار نل بیٹھے تو سبحان اللہ دی چال لاؤے پتہ لگے دیوانے واقعی حسین کا ذکر سن واسدی آئے حضرات مہرت کیتی ایمان کسے ہور شاید نا نہیں ایمان نائے نبی پاک صل اللہ علی وآل سلم دی محبت اے او گل نہیں کہ میں تو اڈیس ہم نے کیتی ہے تو ہو سکتے میری گل تے یقین نہ کرو یا کچھ بندے ایسے بھی نے جڑے کہ شاہ اور میں برتبہ کیتی زیمان جن لیکن اس حوالے نہ لے گل نہیں کہ تُسی تہاں تسلیم کرنی ہے کہ میں کیتی ہے بھائی عباس قادری صاحب نے کیتی یا کوئی چشتی قادری سور پر دی کر دائے تفیر سمن نہیں اے او گل جڑی میرے تے تو اڈی آقا نے خود فرمائی لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُم حَتَّ اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَالَدِهِ بَنَّا سِ اجْمَعِين ایمان کسے ہور شایدہ نہ نہیں ایمان نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لیکن محبت ایک اصول اگر کو بندہ کوئے اصول میں نہیں چلتا محبت میں کرنا پھر میں اپنے دعوے سچان اپنے دعوے چھوٹ محبت اصول محبوب نڑ بھی پیار کر محبوب تعلق بڑی ہر شیئ نڑ پیار کر اے محبت اصول اگر ہے پھر محبت سچی ورنہ محبت سچی میں ایک مثال جہان دی قرآن دی ارز کر مجنو دا باپ مجنو نو بڑے بڑے دانشوار لوکان دے کسے پڑے لکھے لوکان دے کسے سران دا مجنو کی کر دا لیلہ دی گلی بیچ گزر کیا کتا پیران تھلے چادر بچھائی باپ نے مو تے چند ماری کتے تھلے چادرہ بچھائی مجنو کہندہ بابا ایک کتے انہیں کہ ہو رہے تینو بکرہ نظر ہوندے جی تے پیران تھلے چادر بچھائی یا کتے کہندہ بابا میں نہیں جاندہ کتے میں نہیں جاندہ بکرہ میں نہیں جاندہ شیر میں تے انہ جاندہ آیا کی دی گلی بیچ گزر کی چادر بچھاندہ دی وڈا آشد قدی ہوتے فتو لاندہ جی رسول اللہ سوار رسول اللہ سوار اس چیز کا نام ایمان نہیں اللہ قرآن پچھ لینے مولا تیرے نزدیک محبت دو اصول کی اللہ فرمان دا ود تین ود زیتون من زیتون دے درخت دی قسم بیتوا ڈکڑی سوال پچھنے لگا من دس میرے آقا نے زلفان زیتون دا تیل لیا سی کے درخت تیل ایرطالی گالے لگا تیل قسم درخت دی گیا ان درخت کہلو پودا کہلو دے تو چھل اتری چھل کھل ہو اچ گئی پتہ نہیں کھلو چھل تیل نکڑیا تیل ڈپیان چایا ڈپیان بیچو مارکیٹا بیچو دکان آتے مدینے دکان دے آیا میرے تیر آقا نے کرم فرمایا چاند کترے تڑی تو سوٹھ کے زلفان اُلایا راب نے تیل دی نہیں درخت دی قسم فرمائی ادراد توجہ کرو درخت دی قسم فرمائی تیل دی نہیں درخت دی قسم بھولا اگر تُو قسم فرمانی سی دکان دار دی فرما دی دا قسم فرمانی سی مارکیٹ مالیا دی فرما دی دا قسم فرمانی سی او نپی دی فرما دی دا بھولا لگا تیل قسم درخت دیا فرمائی ہوئی تر دسنا جانا جڑی شہن نظمت میرے محبوب نہ لو جائے وہ تا تحل دک پا میں دور تا ہی کیوں نہیں وہ بھی مقام قسم تا چلا جان دا درخت میرے نبی کھولا گیا نہیں لگا تیل قسم درخت دیا حضرات لگا تیل قسم درخت دیا مولان درخت دور تی نظمت رکھن والا وہ تی ذات تی قسم ابو بکر عمر عثمان علی فاطمہ حسن حسین یہ تیل نبی تا قرب حاصل کر گیا جڑے نزدیک بیگن اللہ فرمان دا انہ تی ذات تی قسم تی جڑے جڑے دور تی نظمت رکھن آلین انہ نہیں ولاد یاد دبان فلمور یاد قد فلمغیر آت صبح نعرہ تکبیر کھڑے ہو کر استقبال کیجئے نعرہ ریسال نعرہ حیدری پیر سید غلام رسول شرازی شاہ صاحب آستانہ آلیہ علیہ پر سیدان شریف آستانہ آلیہ علیہ پر سیدان شریف سامنی زیبتار پیر تاریکل رہبر شریعت آفتاب بلائیت منبع رشد و خدایت جان شین پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پر سیدان شریف کا شہزادہ فخر صداد بدر صداد پیر سید غلام رسول شرازی شاہ صاحب آستانہ علیہ علیہ پر سیدان شریف رسول نیnica زہ سب لال 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 مولا جیڑے دور تی نسبت رکھا ناڑے انہاں دی ذات دی قسم جیڑے قریب پہ گئے ان فرمایا انہاں دی ذات دی قسم نہیں ولا دے یاد دا بھان فلمور یاد دی قدھان فلمغی رات صبح انہاں دیا سواریاں دی قسم سواریاں نال سممہ دی قسم سممہ دی نہیں سممہ نال دکل والی مٹی دی قسم مولا کیوں فرمایا مٹی دی نسبت سممہ نال سممہ دی نسبت سواری نال سواری نسبت سہابی نال اور ملہ جیمن حنفی تفسیر حنفی دندر آپ نے فلاکسیمو بے مواقن نجوم دے حوال لینل بڑی تحقیق فرمائی فرمادینے بے بواقن نجوم تو کی مراد ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والے فرمایا فلاکسیمو بے مواقن نجوم ملہ جیمن حنفی فرمادین لبے کائنات نے فرمایا جنا جگانتے انہاں نمازاں پڑیاں انہاں سجدے کامادی قسم جتھے جتھے کبران بڑ گئیاں انہاں کبران دیوی قسم اے انہاں دیا قسمہ اٹھائیاں جا رہی ہیں جڑے نسبت رکھنے والے جو ہے جڑے اولی بول دو جڑے نسبت رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں ساڑھی محبت اس واسطے ہے مسجدے والے 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 وال اپنی محبت دے تو حصے بیان کیتے ہیں کننے حصے ہولی بول دو کننے حصے پہلا حصہ میرے آقا فرمائے اللہ اللہ فیہ صحابی فرمائے لوگوں صحابہ اکرام دے بارج پکواس نہ کریا کرو اللہ کھڑوں ڈرو فمن احبہم فبہ حبی احبہم فرمائے جن نے میرے صحابہ نہ پیار کیتا ہے انہیں مجھ محمد نہ پیار کیتا جن نے میرے صحابہ نہ محبت کیتی ہے انہیں مجھ محمد نہ محبت کیتی ہے ان کوچھ بندے نے جڑے اے حصہ بیان کر کے دوجہ نو چھڑ دینے کوچھ او بھی نے جڑے انہوں بیان کر کے نو چھڑ دینے دوسرا حصہ سماد فرماؤ حضرات دیوکار میرے آقا نے ایک زانوتے حضرات امام حسین نو بٹھایا ایک زانوتے امام حسین نو بٹھایا آقا فرمایا فمن احبہم وقد احبہنی ومن احبہنی وقد احبہ اللہ فرمایا لوگو جنہیں نال پیار کیتا ہے یعنی جنہیں میری آل نال پیار کیتا ہے انہیں آل نال نہیں آمنا دے لال نال پیار کیتا ہے جنہیں میری آل نال محبت کیتا ہے انہیں آمنا دے لال نال محبت کیتا ہے انہوں دو حصے بیان کیتا ہے کننے ہیں اے میرا ہاتھو گن دے اے دے بھی دو ہی حصے نے اے انگلیاں اے ہتھیلیاں ایک بندہ ہے میری ایس انگلیاں چمیں انو چمیں انو چمیں انو چمیں تسی میرا عزی شاہ جی بندہ بڑا چنگا ہے تو آڈیاں چمہ انگلیاں چمد ہے کہ جنہیں باری جہ بھی چوچا کو کٹ کر ہتھیلی زخمی کرے تو سا کننے شاہ جی اے بھی فراڑی ہے جہ سچا اندات جمیں تو آڈیاں انگلیاں نال پیار کیتا ہے تو آڈیاں ہتھیلی نال بن بھی پیار کرتاque ایک بندہ ہتھیلین ہوئی تو چمیں تو سا کننے بندہ بڑا چنگا جی تو آڈیاں ہتھیلین ہو چمد ہے کہ جنہیں باری جہ بھی چوچا کو کٹ کر اے بھی نہیں اگر سچا اندات جمیں ہتھیلی نل پیار کیتا ہے انگلیاں نل بھی پیار کردہ پتا چلیا انگلیاں نل پیار کر کے ہتھیلی زخمی کرنالا بھی سچا نہیں کچھوں نے جڑی اہلی بیترہ محبت کر کے صحابتی عظمت رو زبان دی تلوار نال زخمی کردن سچے ہو بھی نہیں کہ کچھوں نے جڑی اہلی بیترہ پیار کر کے صحابتی محبت رو زبان دی تلوار نال سخمی کردل سچے ہو بھی نہیں سچے دوسری ہو جناتے تلا اندر آل دا بھی پیارے نبی دیا صحاب دا بھی ایسے واتے زیانیاں جدا پنجتن نال پیار نہیں جدا پنجتن نال پیار نہیں او دیکھ کل میں تے اتبار نہیں جدا چو یار آدھا یار نہیں جدا چو یار آدھا یار نہیں او چنن تا حق دار نہیں جدا چو یار آدھا یار نہیں او چنن تا حق دار نہیں پتا چلیا نبی پاک نے اپنی نسبت دے دو حصے بیان کی دن فرمایا لوگو نبی پاک نے فرمایا لوگو میری آل نال بھی پیار کرے آجے میرے ایسے آب نال بھی پیار کرے آجے میرے آقا فرمایا لے کل شینا سا سن با ساس اسلامِ حب و عجاب ہی و اہلِ بیدے ہی فرما ہر شہدی کوئی نہ کوئی بنیاد اسلام دی بنیاد میرے صحابہ دا پیارے اہلِ بیدہ پیار اسلام دی بنیاد یہ کہ صحابہ اکرام نال محبت ہوئے اہلِ بیدنا المحبت ایک کو چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ اومنوں کا کام ہے منکروں کا کام نہیں میں اونہ بازت ایک شیر لکھے جڑے یہ گل کہنے لیکن انہوں نے اس گل دا پتر نہیں کہ حسنین کریمین ہستیاں کیسیاں نے کی جنتی نوجوانہ دے سردار رکھے تے جے کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازج کھلو کے اپنے امتیاں نو جنت چکلاندے ہوئے تے کہتے حسنین نے پیچھے کھلو کے کہا جتنا انہوں نہیں جان دینا تحقیق کے موتی ذرا چن کے رکھو تحقیق کے موتی ذرا چن کے رکھو جو علی کے ذکر سے چلتے ہیں بون کے رکھو تحقیق کے موتی ذرا چن کے رکھو جو علی کے ذکر کے منکر ہیں منکر رکھو حاجت نہیں یدیدوں سے ہمیں ڈرنے کی جو شمر کا چیلا ہے اسے دون کے رکھو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ان کی محفل ہم نہیں سجاتے تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ جو شمر کا چیلا ہے تو ہمارا عقیتہ ہی ہونا چاہیے اگر کہے ہم ان کو نہیں مانتے تو ان کو کہو یہ مومنوں کا کام ہے انہیں ماننا منافق نہیں مانتے جنہ دل نے چپو گز ہوئے انہیں مندے میرے آقل اسلام نے فرمایا وَا اَسْبَتَكُمَلَا سِّرَاتِ میرے سیابا دا پیار دل لے چھرکے اَسْبَتَكُمَلَا سِّرَاتِ اَسْبَتَكُمَلَا سِّرَاتِ کو گزر ہی نہیں سکتا جو سیابا کا ماننے والا ہے وہ ہی گزرے گا وہ ہی گزرے گا اور میرے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے سیابا دے بارے کے دس سیاہ کے نا دی محبت ہوئے گی تب کون سرات کو گزرنے اَسْبَتَكُمَلَا سِّرَاتِ محبت بڑا ضروری ہے بڑی ضروری ہے کیونکہ ہونا نے نا نال پڑی محبت کی تھی ہونا نے کتاب دنا ریاض النظرہ فی مناقب الاشراح حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فروض رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہ دور خلافت ہے ایک دو بندے لڑ دے لڑ دے مسجد ای تشریف لے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بار گئے تے حضرت عمر نے دس سے آئے لوکان دس سے آسی کے جدو علی پاک مسجد ای چھوڑا اہمہ ہی کسے نے فتوے نہیں دینے نہیں سمجھائی تو جدو حضرت علی مسجد ایچ موجود ہون تک کسے ہور نے فتوہ نہیں دینا کوئی بھی کال ہوئے گی ادھا جواب بھی علی دین گے تو ادھا فتوہ بھی حضرت علی دین گے لڑ دے لڑ دے دو بندے آئے حضرت عمر نے کہا لگے ساڑا فیصلہ کرو حضرت عمر نے کہا لی انہ دا فیصلہ کرو مولا علی یا علی حضرت عمر نے کہا لی انہ دا فیصلہ کرو حضرت عمر دے زبان کیا linha علی نکڑا جنہا لگا حضرت عمر نے کہا یا علی تیسی آخری یہ ساڑھے دے فتوالہ کے جندہ ہے حضرت عمر کہیں دے یا علی انہوں نے فیصلہ کرو ہونا بھی چو ایک بندہ کہن لگا یہ ساڑھا فیصلہ کرے گا انہیں ساڑھا فیصلہ کرنا ہے حضرت عمر ممبر تے بیٹھے ہوئے نے آپنوں گالے جنگی نہیں لگی اوہی لوگوں ممبر چھڑیا اگے آئے ہو دے کل میں تو پھڑیا آپ نے فرمایا بدبختہ اوہ پتہ ہی کدھے باریٹ گل کی تھی یہ میرا بھی مولا ہے مومنہ دا بھی مولا ہے تینوں نہیں پتا تو کدھے باریٹ گل کی تھی جیڑا میرا بھی مولا ہے اور کل مومنہ دا بھی مولا ہے میرا بھی مولا ہے کل مومنہ دا بھی مولا ہے اور توسی منوے دسو حضرت عمر دا ایک گل کرنا پرے مج میں بیچ پہ میرے بھی مولا نے کل مومنہ دے بھی مولا نے دسو اے محبت نلگال کیتی گئی ہے کہ نفرت نلگال کیتی گئی ہاوڑی بول دے تھے کہا دے نلگال کیتی گئی ہے محبت نلگال کیتی گئی انہیں یہ تے حضرت عمر دی محبت رہے جڑی حضرت علیب آسلہ نے کیتی انہیں حضرت علی دی محبت سنو حضرت علیب آ کرن ملواج حلقریب آپ نے موٹے تے چادر رکھی ہوئی ہے ایک دن گدر گیا دو دن گدر گئے دس دن گدر گئے لوگ کا پوچھا ہواڑ دے کندے تھے چادر چادران تھے اور بھی بڑی آنے یہ چادر کندے تھے بڑی پرانی ہے حضور چادر بدل لو آپ نے فرما پہ لیو دوسری جان دے ہو اس چادر نل پہ نو بڑا پیار حضور اسے چادر نل پیار کیوں آپ نے فرمایا یہ چادر لو جڑی محلو حضرت عمر نے عطا کی تھی دوسرا محبت کا پہلو یہ ہے وہ پہلی بات حضرت عمر کی محبت ہے اب یہ حضرت علی کی محبت ہے ان کے لئے اے ان آواز تے حضرت علی تھی محبت ہے کہ میرے موٹے اکتے چادر چڑی جتی ہے میں نے توفہ دیتی حضرت عمر نے میں ہون نتیجہ دین لگنا جیڑی چادر دے وے عمر توفہ حضرت علی نو حضرت عمر پاک توفہ دین چادر حضرت علی نو او سے چادر دا انہاں عدب تے حیاء کر دینے پھر عمر دا کہ نہ حیاء کر دے پتہ چلا انہوں میں بڑی محبت ہے کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو کسی دشمن نے پھیلائی ہوگی یہ خبر تو کسی دشمن نے پھیلائی ہوگی ایک یہ محبت کا پہلو ہے یہ اینہ دی محبت ہے اور جنہ پیار انہاں نے کیتا ہے اہلِ بیعت نال او دی مثال ہی نہیں جنہی محبت انہاں نے کیتی ہے او دی مثال نمتی ہے بلکہ سب پھونکے گل کران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہی محبت اپنی حال نال اپنی اہلِ بیعت نال کیتی ہے او دی مثال نمتی ہے سحابہ بھی ترسول اللہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم سپائے سحابہ بنائیں گے کچھ کہتے ہیں ہم سپائے آلِ محمد بنائیں گے تو میں کہتا ہوں سحابہ بھی نبی کے ہیں اور اہلِ بیعت بھی نبی کے ہیں تو سپاہ بناو نبی کی ایک جگہ پہ اکٹھے تو ہو جاؤں پیر تھی سپاہ بناو پھر مریدان دی کادلی بنا دے تاکہ ایک جگہ تے ایک مرکت تجھے کٹھے ہو جاؤں میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی نہ مثلہ اہلِ بیعتی فی کم مثلہ سفینہ تے نوہین مرنہ کا بہان نہ جا ومن تخلافہ انہا حلق فرما لوگو میری آہلِ بیعت وادے کڑ کشتیے نو دیما لیندے وہ جیڑا جیڑا مٹ پیٹھ جائے گا وہ پار لگ جائے گا جڑا پچھے ہٹے گا وہ حلق ہو جائے مریا کفرمن نجوم و آمانون لے اہلِ بیعت وادے امانون لے اہلِ العرد فرمائے لوگو جو میں آسمان والی آواز دے ستارے امان لے اسے ترہ زمین والے آواز دے میری آہلِ بیعت آمانے جدو آسمان نہ دے ستارے ختم ہو جانگے آسمان نہ دی ہر شہ ختم ہو جائے گی فرمائے اسے دنائیں دنیا دو جدو آلے بیعت داؤ وجود ختم ہو جائے گا ہر شہ ختم ہو جائے گی وہ لوگو جیڑا جیڑا امان میں چونہ چاندھ آئے سکونہ چاندھ آئے امان میں چونہ چاندھ آئے نبی پاک دی آلنر پیار کرلو امان تے سکونہ چاندھ آلنر محبت کرلو حجت الویداد موقع تھے میرے نبی پاک نے اٹھ کے سیابانو خطاب فرمایا فرمایا او میرے غلاموں میں دوانوں دو دو فے دے کے جانے ایک تفاہ اللہ جی طرف ہوئے جڑا توانے باز دیا ہے ایک تفاہ میری طرف ہوئے جڑا میں دوانوں دینے سیاہ پارد کی تی آقا ایک دے تسوں ات کے دے دو فے میں جڑے دو سانسانوں دینے ایک اللہ جی طرف ہوئے ایک توانٹی طرف ہوئے میرے آقا نے فرمایا جڑا دو فاہ اللہ دی طرف ہوئے او قرآن جڑا میری طرف ہوئے اہلِ بیت یہ اس طرح ہے قرآن اور اہلِ بیت وہ جو ہے یہ نہ دوان نہ لی محبت ہے قرآن تے عمل کرے بندہ قرآن نو پڑھی جائے لیکن اہلِ بیت دی محبت نو دل لچ رکھے میں ربِ قعبہ دی قسم مشایخ اور علمات جوڑے نو حت لاکرز کرنا چانا جو میں ساڑے تے نماز فرض ہیں انجھے ساڑے ہوتے اہلِ بیت دا عدب فرض بڑی عوری تو ہم زمان اللہ کی اگرے تو ساں کیا اے فرضیت جڑیے نے داست دی غلط ہی داست دی جڑا بندہ ممبر تباہ کے گل کرے چوٹھی کرے تو دی زبان کٹ دینی چاہی دی اے نصد تو ثابت نا دا عدب قرآن دی نصدہ جڑا انکار کرے دارہ اسلام تو خارج ایک نہیں پسیوں آئے جا تیسیانے جڑیا رب نے نبی پاک لے گھار والے آباس تے نازل کی تے اونا دی فضیلت تے چونا دے عدب اچے او آیات آئیاں تو نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے پھر اونا پنجان متوجہ ہے نا ساڑھے ایسی ویسے سننی ہی آسی الحمدللہ ساڑھا پانچتان دو محبت ایک طرف ایک طرف اگر ادھر دھیان کریں تو یہ پانچتان پاک گھار والے ہیں اگر ادھر خیال کریں تو یہ پانچ تن پاک گھار والے ہیں پھر اسی Hanah پنجان نالویوں محبت کرنے ہیں اینا نالوی کرنے ہیں پانچ تانہ نالوی ساڑھے پیار پانچ تینہ نالوی ساڑھے پیار کہ اسی سننی ہے اور جڑا بندہ اس گلتو انکار کرے وہ ویسے ہی دائرہ اسلام تو خارج ہے سی آپ پاک جی محبت ڈل لے چوننی چاہیی دی جیتے دل نہیں ہوتا دل لی خالی یہ مرتہ ہے ریاقہ نے پہلے فرما دیتا ہے جیڑا بندہ میرے سیابانہ محبت کرتا ہے وہ میرے نال محبت کرتا ہے تو ظاہر ہے جنہیں عیدے پرعکس بیس لو جنہیں سیابانہ بغض رکھنا ہے انہیں نبی نال بغض رکھنا ہے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو ماندیا ہویا ساڑنوں اہلِ بیعت دا عدب کرنا میں ساڑے واسطے ضروری ہے اصحاب دا عدب کرنا میں ساڑے واسطے ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادین مطلق ادھر بیان فرمائے انہا الحسنہ والحسینہ سیجدہ شباب آلِ جنہ بے شک میرے حسنت حسین جنتی نوجوانہ دے سردار جنہوں اے جملہ سونا لگیا پیو سردار نے او جی آکھو سوحان اللہ اور اے گال زینج رکھنا جنت چون نہیں جانا ہے جنہوں اے نا سردارا نا سیدانا المحبت ہوئی اکل مند ہوئی اندھا جڑا راہ پر نا راہ نمانا المحبت رکھے تاکہ گال چھتی بڑھ جائے گال چھتی بڑھ جائے تو اے جنتی نوجوانہ دے سردار میں جنہ دی محبت دے نا لونی ہیں انہیں جنت ہے جنہ اے جڑا اے نا بغض رکھے گا وہ جنت ہے جنہ نہیں جا سکا کیونکہ سرکار نے فرمایا ان کی محبت میری محبت تو جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض رکھے سرکار آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان جو ٹلایا نہیں جا سکنا انہ دی محبت ہی سابقا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دووے نواسے عرفات اعلیٰ اور ساڑے اکثر اکثر ساڑے جلسیں اکتے ہیں حضرت امام حسین دا ذکر اسی کرنے ہیں حضرت امام حسن دا ذکر نہیں کردے یا دوما دا منا کے کری جاوانگے حضرت امام حسن دا ذکر بلکہ بہت سارے ساڑے مجمت لوگ ایسے ہوں گے جنہ نوے پتا ہوئے گا کہ حضرت امام حسن دی ولادت دا دن کر ہے تا شہادت دا دن کر ہے ہے کسے نوے پتا یہ دی وجہ کیا ہوں نہیں پتا حضرت امام حسین دا پتا تو انشار ہے لیکن حضرت امام حسن دی ولادت و شہادت دا پتا نہیں وہ دوجہ تے چلو کسے وجہ تو نہیں حضرت امام حسن دا ذکر کر دے پہونا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کیتی ہے تے اسی تو سننی ہاں سانو تے کرنا چاہیے سانو تے حضرت امام حسن دا ذکر کرنا چاہیے بلکہ ساڑے سٹیجان ہوں تے دستے ہی نہیں کیا حسن ہے کون حضرت امام حسن دے جنہ دی زبان چوکدی نا نہیں نکلی اینج نہیں اٹھی آنکھوں کے سوان لطفر گل حضرت امام حسن دے جنہ دی زبان چوکدی نا نہیں نکلی ایک جملہ سن کے مزہ آئے گا کیوں نا نہیں نکلی میرے آقا فرمایا ناف تو لے کے سر تک حسن میری تصویریں حسن چاندے سن تصویر مصطفیٰ دی ہووے بے موں میں چونان جنگی نہیں لگتا تصویر مصطفیٰ دی ہووے اٹھا پرتبار سید حضرت امام حسن کوفے تو ایک بندہ آگیا مدینہ شریف آگی حضرت امام حسن دے چیرے والوے کے کہنے لگا اٹھا سونا اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تک اس حال ہو گیا ہے اے انہیں تو بعد اٹھا سونا کاؤنے لوگ کا اندر سیائی علیدہ پتر نبی پاک دا نواسہ ہے اوہ انہیں حضرت علیدہ بغد رکھا نواسی دلوں اندروں بغد رکھتا ہے انہیں جناب جدو نہ سنے حضرت علیدہ انہیں اٹھا ہی شروع کر دی تھی بغواس جہاں لگا بولنے جناب بول دا رہا آپ چپ کر کے امام حسن سن دے رہے بھئے بول لوے کنہ بول دا جدو بول بول کے تھک گیا نا جہاں حضرت امام حسن مسکرا کے فرمان دے بس بھئے جگر پیاس لگیا تیسی پانی بھی پلانے ہیں جہ پوکھا لگیا تی کھانا بھی کھوانے ہیں جہ مکان چاہی دا ہوئے جہ مکان بھی دینے ہیں علی والے ان کو بھی پناہیں عطا فرماتے ہیں علی والے ان کو بھی پناہیں عطا فرماتے ہیں یہ ہیں حضرت امام حسن حسن کا دی شان تسیہ و ادھا لوکان پتا ہوئے حسن کاؤں بھونا دنال ذکر پڑے حسن کے کوئش نہیں بوری دا لباس پا کے امام حسن بیٹھے ہیں حضرات ایک بی بی آگئی حضرت امام حسن انوے خیبابت پچھے چلی گئی آپ نے فرمایا پی بی اور آیاں واپس کتھے چلنی ہیں اردکاردی حضور بڑی گریب بڑیاں بڑی مفلے ساں میں نو پتا لگیا حسن دے بھوئے تو جانے اوہ تو خیرات مل جائے گی تو ہانٹے دروازے تے آگئی پتا چلے آؤ اسی مسجدے چو میں مسجدے چاہ گئی حضور میں بکھے آؤ دوسران بوری دا لباس پائے میں واپس چلی چلنیاں اس واس دے دوسران آپ بوری پائیے مینوں کی دینے علیدہ پتر جلالیں جا گیا اپنی تلی زمین کے ماری جنی مٹی تھلے آگئی وہ سونہ بڑ گئی فرمایا اٹھا اور لے جا قدی حضور یہ کیا فرمایا یہ سخاوت ہے یہ کنات ہے یہ سخاوت ہے اور یہ کنات ہے یہ ہے حسن اللہ اکبر حضرت امام حسن دے بھوئے تا ایک بندہ آگیا کنڈی کھڑکائی حضور ایک روٹی دے دیو آپ نے فرمایا ٹھہر جمعانا روٹی لے کے آئے کہنے لگا حضور ایک اور دے دیو آپ نے فرمایا تینلو ایک چاہی دیسی دوسری روٹی کیوں منگیا کہنتا ہے حضور اے جدے کون تو اٹھا پتا پچھے اسی نا اوہ بندہ آپ سکھے ٹکڑے پانی چھے ڈھوڑ ڈھوڑھو کے کھا رہے ہی میں کہا چلو ایک روٹیوں دے واستے لے جانے ہاں حضرت امام حسن فرماد نے اپنی روٹی پکڑتے جان علی گل کر تینوں نہیں پتا ہو کون ہے میرا پاپا مولا علی ہے یہ ان کے گھر کی شان ہے ان کے گھر کا یہ مقام جنا دے کر دے نوکر بھی قرآن دے آلے حضرات جا آپ دے گھر میں مان آگے آپ دے جنابے والا نوکر برطن لے کے آیا جدو کھانا کھوانواز تھے برطن دستر خانتے لائے نے ایک برطن قیم کی اتھو ٹوٹ کے ڈھک گیا جدو برطن ٹوٹیا علی جلال نے کسینڑ دیکھیا اوہ قرآن پاک دالے میں فوراں قرآن پاک دی آئے تو دے زینے چاہ گئی کہنے والکازِ مینال غیر مجھ سے نوپی جانوالا مومن ہوں دائے حضراتی ماں میں آسندے چہرے تو غصہ ہی اتر گیا انہیں سوچیا غصہ تے اتر گیا پتہ نہیں معافی ملی اے کے نہیں انہیں دوسرا ہی ساپڑیا والا فینا آنی ناز اوہ لوکھا نو معاف کر دے دل آپ نے فرمایا پہ لیا جاتے نو میں معاف کی تا جو ہپل محسنیم اوہ حسان کرنو آلیانو بڑا پسند کردائے حسن بولے جاتے نو میں ازاد کی تا جاتے نو میں ازاد کر چلے آپ نے فرمایا دے بات کہ سب تو بڑی خوشی ہے یہ غلامی بچوں ازاد ہو اے دے بات تے سب تو بڑی خوشی دا باعث ہے کہ پہلان غلامی میں جاتے آج جی ازاد ہوئے ہیں تو یہ ایسے بردبار سید ہیں حضرت امام حسن بھی اور اس لحاظ نار بھی حضرت امام حسین نالو آلہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ زیادہ پایا ہے جو ہے نا یہ پنجمے خلیفہ نے حضرت امام حسن بھی خلیفہ المسلمین نے پنجمے خلیفہ پھر حضرت امام حسن نے خون ریزی توں اعراض کیتا ہے کہ مسلمانات آپ سے خون نبوے پھر حضرت امام حسن نے اس قلب سچیاں کیتا میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلاح کر آئے تو جو سرکار نے فرما دیتا ہوں نہیں ہوں نہیں پھر بعد اصے مخالفت کران دیتا تھا ضرورت ہی کوئی نہیں جو سرکار فرمایائے انج şeyler ہوں گے ادرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدون ادرات امام حسن بیلہ بیا امام حسین ۲ وجات ا favorable حسلم نے حضرت ادیوکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادرت علی پاک اولا ہو پچھے کا اتو دعنا کی رکھے ہے علی پاک بولے ایدانہ حرب رکھے میرے آقا علیہ السلام نے کونتی چھٹھایا ہو نلے پیار کی تائے نلے فرمایا ایدانہ حسین رکھو روایت چوندہ کہ حضرت امام حسن دا نامی حربی رکھیا سی کہ میرے آقا نے فرمایا حسن رکھو حضرت حسین دا نامی حضرت علی نے حرب رکھیا سی کیونکہ حضرت علی جنگ جوس ہڑنا کہ حرب دا مانا کی ہے میدان جنگ تو آپ نے لفظ نال اور میدانے جنگ نال جنگ نال بڑی محبت کفار نال دین واسطے لڑن نال بڑا جذبہ تو اپنے پتران دے نامی اسے لفظ نالی تعبیر کر رہے کیونکہ جنگ جوس ہڑنا پہلا بڑے پتر دا نال رکھا حرب دے سرکار میں حسن رکھیا پھر چھوٹے بیٹے دا نامی حربی رکھیا کہ چلو بڑے دا نائسی رکھیا گیا سرکار میں حسن رکھیا سی چلو چھوٹے در اکھلے میں میرے آقا فرمائے حسین رکھو حضرت علی پاک نے حیران ہو کے پچھیا پہلے دا نامی حرب رکھیا کہ حسین آگیا یہ دا نام حرب کہ حسین آگیا حضور حکمت کیے فرمایا اس جو پہلے تیرے پتران جو پہلے پوئے رب کے اندر نہ کسے پٹے دا نام حسین نہ حسین آقا فجا کیے فرمائے کوئی آمنا نہیں یہ جنتی نال جیڑے نام ہے تیرے پتران دے رکھنے کوئی آم نہیں جنتی نال جن کے نام ہی جنتی ہوں اولیہ کو زبان اللہ زبان اللہ سبان اللہ تو انواہ کو تضیفہ ہوتی ہو جان دیتا ہے میں آگے بھی تو اندر سے مفتی ہیں نیکی ہیں اکل مند واسطہ اشارہ ہی کہا سنے تو اڈیہ تو جانا کچھ نے زبان اللہ کہنا پر میں نو پتا ہے میرے اندر زہو کاجنا تو زبان اللہ کی حضرت دیوکار توجہ کرو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ وہ ہستیے بالا وقار نے میرے آقل صلات و سلام نے حسین پاک دیمویج اپنی زبان پائی حضرت امام حسین نے زبان چوسی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نا ہستیاں نو گھرتی میرے مصطفیٰ نے دیتی تجھے گھرتی چاچا دے وے تا لوکیاں نے نہیں دیا ہاتھنا چاچے دے چلیا گیا بابا دے وے تا نے باب بیتے دادا دے وے تا دے دے رب کعبہ دی قسم سا کیا نا جنہوں جنہوں گھرتی میرے مصطفیٰ دیتی ہے علی تو لے کے حسن حسین تک سارے اندیاں یادتا میرے مصطفیٰ دے چلیے سارے اندیاں یادتا مصطفیٰ دے چلیے اللہ اکبر عرشہ دی کوئی نہ کوئی ہاتھ ہم دی بے ہاتھ اندہ جو حسین علب تو لے کے فناز توڑی اے قرآن دا ناد حسین کائنات دا ناد محمد دے محمد دا ناد حسین سانو تسیا نبی دے سجدے میں ساڑی اصل نماز حسین سانو تسیا نبی دے سجدے میں ساڑی اصل نماز حدرات دیوکار کون حسین میرے آقا علیہ السلام بھلا بھلا کے امام علی مقام دی تربیت کی تھی جاری ہے ایک دن آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے لے حدرات امام حسین آگے اپنے پیرانت کھڑیاں فرمایا ہاتھ دے چونگڑیاں پکڑا دیتیاں میرے آقا فرمایا حسین 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 نبی پاک دیاں پھٹنیاں تے آگے حسین کٹنیاں تے آگے حسین رانا تے آگے حسین پیٹھتے آگے حسین سینے تے آگے اوہ سینہ جدیاں کسما رب کائنات نے قرآن نبی پاک دیاں علم نشرا لکہ صدرک ووہ دوانا انکا ودرک اللہ دی انکا دہ دہرک وارا فانا لکہ ذکرک اوہ سینے تے حسین آگے پیٹھ گئے جدیاں کسما رب کائنات نے قرآن نبی پاک دیاں میرے آقا فرما حسین گردن نیوی کرو حسین پاک نے گردن نیوی کی تیئے آقا فرما مو کھول حسین مو کھول حسین پاک نے اپنا مو کھول لے آئے نبی پاک نے اپنی زبان ادھر حسین پاک دے مویج پائیے حضرات پہلے زبان علی حسین دے مویج وہ تو پائیے جدو نبی پاک نے گھڑتی دیتی ادھر حسین نبی پاک میں کیوں پائیے سہدی حکمت کیے آقا دسنا چارل حسین کرے مویج زبان سواست پائیے اے اوہ زبان جدے تے قدیمی چوت دا کلمہ نہیں آیا اے حق بول دیئے سچ بول دیئے اے میرے نواز سے کربلا دی سر حق بول کے جانتے دی لیے نبی پاک نے فرمایا ایمان تے سمجھوتا نہیں کرے نعرہ تکبیر نعرہ ریسال نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگ عظمت آل اے جو نہیں بازو کھڑے کرنے محفل پاک جب بازو اپنے گواہ بنا آکے پڑھنا جے قیامت والے تینا قیامت والے تینا اگر اتھے پچھے آنا بھئی یاللہ اے اینا اکھنا یاللہ تیرے نبی دی آل دا ذکر اندازی اینا کوئی چندے نہیں سن تیرے نبی دی آل دا ذکر کر دے رہے جے گوان یا بیڑے پار ہو جانے ان کے سیدہ بادو تھا لے نہ رو ازمت آل بھول نا جان لوگو ازمت آل بھول نا جان آجے بھی کچھ بندی ہو نے جڑے باو آن کھڑیا نے کر دے ساٹی مووی تے بن دی نئی باو کھڑیا کیوں کر یہ خیال نہ کرو یہ دعا کرو شاہ دے جا جائیے جڑی ہر ویلے اُت تے پئی بن دی ازمت دی آل لوگو ازمت دی آل نبی بھول نا جان لوگو 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 ازمت دی آل نبی بھول نا جان مولا جڑے باو کھڑیا کر کے نبی پاک دی آل دا جگر پہ کر دے لیں آج گر جان آج کھلا کے جائے نبی پاک دا دی دار ہو جان ازمت آل نبی بھول نا جان ازمت آل نبی بھول نا جان لوگو دیکھ نا دیکھ نا غیر کی باتوں میں نا دیکھ نا غیر کی باتوں میں نا دیکھ نا غیر کی باتوں می نا نا جب فرشتہ اجل سننی کا تعرف پوچھے یہ گدائے در زہرہ ہے یہ گدائے در زہرہ ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرہ بتانا لوگو میں گدائے در زہرہ ہوں بتانا لوگو عظمت گونڈ پا دیوں عظمت آل نبی بھول نہ جان لوگو عظمت حضرات دیو قار سخی یا دگران حضرات وجو کرو حضر تلی پاک بیٹھ ہوئیں تے وے آپ دے ران مبارک دے آپ دے زان دے حسین بیٹھ ہوئیں آج اگر اللہ پہ کر دے تھوڑی دیر تو آگیا آگے کہنے علی پاک دوسری سخی یوں دوسری علی یوں شہن شاہو اگر اگر میں کو جمانگا تین نو عطا کروگے حضرات علی کہنے مانگلے کی مانگلے میں تین عطا کرانگا ریا جو ندرہ شریف حضرات وچو کری آج جو مانگلے جو منگے گا دے جائے گا علی کہنے آگے کوئی مندہ آسا نہیں جیڑا ساتھے پوئے تو خالی کی آئی ہو بے تونہی مانگلے تُو کیسا فکیر کیسا سوال لئے جیڑا مانگلے نہیں گاندرہ حضر ایک باری پھر سو چلو جو منگا گا آتا کروگے علی پاک کہنے لے وہ بولتے سائی کی منگنا چال لیں جو منگے گا دیوان گا کہنے حسین دے دے جائے 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 مندہ اپنے خلیجہ کٹ کے بار رکھے تُسی پھر بھی نہیں بول دو آئی ایتر آلے بندے چون جو ستے انہ پہ آکھ نہیں سوال مر دیا حضرات جو کی کہندہ حسین دے دے حضرات علی پاک نے فرمایا پھر جر رکجا میں ہونے آیا حسین پاک دا بازو پکڑیا اندر چلے گئے نے خون میں بیکھنے جذبہ کنائے محبت علی بیار علی بیار دے 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 آپ اندر چلے گئے چیرہ پریشان فاطمہ پاک پچھ دیا نے علی چیرہ گمجین بجاتے دس کی گلے پاروں پریشان آئے آپ فرما دے فاطمہ بار ایک فقیر آئے انہیں سوال اس کے سمدہ کی تا میں پریشان ہو گیا سیدہ زارہ پاک بولو دے سئی سوال کی فرما فاطمہ جتے نودہ سان او دا کوئی حال مہنودہ سدائی حضرت فاطمہ کہتی آنے علی پاک میں قدی تو انہوں گمگین نہیں کھیا کسی بولو تے سئی حال مہنودہ سانگی آپ نے فرمایا اے فاطمہ او فقیر کہندہ حسین دے دے حضرت سیدہ دارہ پاک نے کوئی گل نہیں کی تھی رب قابادی قسم اندر گئیاں نے امام حسن دا بادو پکڑ کے لے کے آیا علی دے حاد بڑھا کے آگیا اے علی پاک جاؤ جا کے حسن میرے ولوں سے یہ ہے سخابت ان کے گھر کی آج ہم شیبوں کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے شیب دے دی تھے انہوں نے روٹی دے دی کھانا دے دیا تھا میں نے کہا وہ تو بیٹے بھی دیتے ہیں زخابت لینے کے لئے کوئی منگتہ آجائے تو منگتہ تو ہے منگتہ کوئی شاہوں سے دکھا دو منگتہ تو ہے منگتہ کوئی شاہوں سے دکھا دو جسے میری سرکار سے تو کھڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود پیک دے اور خود کہیں منگتے آجائے کبلا آجائے آجائے جو جو بھی آجائے وہ خالی میں جاتا جو مانگے اسے آجائے یہ سخیوں ایسے سخی ہیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن پاک توجہ ہے اللہ دا قرآن کہا فلاوکسیمو بیہادل بالد انتہ ہلن بیہادل بالد اس شیر دی قسم سونے جتھے تون رین آئیں اس شیر دی قسم جتھے تیرے قدم لگیں توجہ میرے وال رکھ رہا تیرے قدم لگیں جتھے تیرے قدم لگیں میری تقریر بانتہ حیلتے نہیں اگر انتہ حیلتے تقریر کرانتے دے بڑے اس شیر کی قسم جس شیر میں احرام کے دوران بھی تجھ پر کوئی قانون لگو نہ احرام تھی حالت تھی سرکار تو تھے کوئی قانون لگو نہیں حضورو کیوں فرما تمہیں پتا نہیں احرام کی حالت میں بھی جس پر کوئی قانون لگو نہ ہو میں محمد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سرکار نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک میں اٹھایا کندے آتے کندے آتے اٹھا میرے آقا کھلوتے زمین تے مدین زمین زمین تھلے سرکار دا پاؤں اٹھے پاؤں تھلے ٹکھنے اٹھے ٹکھنے تھلے پندلی اٹھے گھٹنے اٹھے گھٹنے اٹھران اٹھے زانو اٹھ تھلے پیٹ اوپر پیٹ تھلے سینہ مبارک اٹھے سینہ تھلے کندے اٹھے کندے تھلے حسین اٹھے اگلا جملہ ہمارے دین لگا توجہ ہے نا حضرت نبی پاک نے حضرت امام علی مقام اٹھایا ایک قدم اے سپاس ایک قدم اے سپاس حضرت توجہ کرے ایک قدم اے سپاس میرے آقا مدینے تے توجہ میرے آقا کھلوتے مدینے تے ایک قدم حسین اے سینہ تے حسین دے پیار نبی دے سینہ تے نبی کھلوتے مدینے تے پاؤں حسین دے نبی دے سینہ تے سیابی ادھرا تمہیں فروغ نے بکھیا آقا آقا صلات و سلام دے کندیاں تے سرکار میں جدہ امام علی وقا بنو بکھیا ادھرا تمہ مر گیندن نیمل مر کب کٹی سونی سواری میرے آقا نے مسکر آکے فرمایا عمر جے سواری سونی سوار بھی سون سایا مجھے 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 آقا مجھے مجھے ادھرا دیوکار توجہ کرو سایا ایتا مان جائیے یا نبی تھوڑا مجھے نانا جی مگو آتی جنت سے ایک کوڑا کاندوں پہ میرے بیٹھ جاؤ ظلف میری تھام لے کاندوں پہ میرے بیٹھ جاؤ ظلف میری تھام لے اس طرف مڑ جاؤں گا جس طرف مڑا مجھے اس طرف مڑ جاؤں گا جس طرف مڑا حضرت امام حسین پاک دے شان افدہ مقام سا ساری زندگی بیان کری تیسی نہیں کر سکتے زندگیاں ختم ہوئے اور کلم ٹوٹ گئے جدہ نائٹہ سونا ہے وہ دی ذات کڈی سونا ہے دی ذات کڈی آلائے مقام کڈا آلائے اسی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک بس ذکر اس واسطے کرنے ہیں کہ حسین ایک کردار دانا ہے یزید بھی ایک کردار حسین بھی ایک کردار یہ وہ کردار ہے جس نے کربلا میں ثابت کر دیا کہ جان چلی جائے مصطفیٰ کا ایمان نہ جائے دیکھ کربلا میں پانی دا ذکر کیتا جاندہ ہے میں تو دیکھوں پچھنا چاہنا پانی ترہ دن بند ہویا سی حضرت امامِ عالی مقام دی روٹی جاری سی کھانا مغیرہ کھانا نہیں دے سکا اگر سوچ دیپلی طورتے سوچیے نا جدوں پیرے لگ گئے پھر روٹی بھی باندھتے پانی بھی باندھتے جدوں بندہ کو بربریت تے اترہائے ظلم ستم تے اترہائے ہر شاہ باندھے لیکن رب کائنات تے قدرت کاملہ بڑی وسیع انہیں حضرت امامِ عالی مقام دی روٹی دا ذکر آنہی نہیں دیتا اسی پوچھو کہ کیوں ساڑے بوئے تو کوئی بندہ آکے آکے آکھر ہے پانی پہ آ دیو اسی انہوں سیلا رحمینال پانی پہ آ دیانگے یا اپنے بچے انہوں آکھانگے پتر بار بندہ ہی انہوں پانی پھلایا تے جے کوئی روٹی مانگا نا آ جانا تے انہوں آکھانگے جی روٹی ایک دے دے اسی آکھانگے پتر بار فقیر کھلو تو ہی انہوں روٹی دےیا نہیں سمجھا ہی نہیں جیڑے بندے پانی مانگیا ہے وہ دے واسطے سن لفظ فقیر نہیں بولیا جیڑا بندہ روٹی لین واسطے آگیا ہے وہ دے واسطے لفظ فقیر بولیا ہے اللہ کربلابت لفظ روٹی یاونی نہیں دیتا حسین فقیر نہیں جنہیں جان دی بھیک نہیں مانگی وہ اپنے ٹوٹے کڑھوں روٹی دی بھیک کے میں مانگی اور پھر بہت بہت سارے لوگ جنہیں جنہیں تقریر کر دیا اپنی تقریر نوں بڑا لچے دار بندان واسطے اے بھی کہہ دن دینے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پا پانی منگیا حضرت علی اسگر واسطے بی بی شہر بانو میں آگیا بچائے پھر اگلے لفظ سن لو جنہیں اور اے بھی گالزین اچھ رکھنا کتاب جنہیں لفظ لکھینے خاکے کربلا خاکے کربلا کتاب ہے جنہیں علماء علی سنت نے اے فتوہ جاری کیتا ہے پھر اے کتاب نوں پڑھ کے تقریر نہیں کرنی سٹیج ہوتے کیونکہ بہت ساری انگلنا ایسیاں نے جڑیاں آئے دے سچیاں نہیں منگرد وہ جو ہے موضوع اچھا کیا کی جاندہ ہے کہ حضرت بی بی شہر بانو نے آکھیا کہ اے علی اسگر چھوٹا بچہ ہے ساڑھا تے چلو کئیوں نہ نجا کیا کھو ساڑھا تے کو قصور ہوئے گا بس ساڑھا تے کو قصور ہوئے گا تے بچے دا کی قصور ہے تے لوہنو تے پانی مل جائے میں کہا سب تو بڑی بستاغی تے ایک کر دیتی نا اونا دا کی قصور ہے جڑایا کہ دیتا بھی انہوں نے کوو ہو پس ساڑھا تے کو قصور ہوئے گا حسین تے آکھا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر میں نواز سمت میں جانا ہے حالانکہ سہابہ روک دے رہے ہیں نہ جایا جے انہوں نے دل تو آڑے نال نہیں نہ جایا جے تو آڑے باپ دے قاتل نے تو آڑے پرہا دے قاتل نے امام علی مقام نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر میں ہے ماں میں ہی جانا ہے آپ روکن دے باوجود بھی گئے ہیں ایک گلد دین چھ رکھے جے تو آڑی اکل تسلیم کرے گی میں پیر صاحب تے جوڑے نو ہتھ لاکر کر لگا اگر امام علی مقام پانی مانگ دے تے جدو ساتنو بند ہویا سی دو دو ہی جا کے کہیں دے کیوں با نکیتہ پانی دے آٹھنو مانگ لیں دے پورا دن گدر گیا نونو مانگ لیں دے پورا دن گدر گیا داسنو مانگ لیا یہ علی اسگر نہیں رونا سی چھے مہیندہ بچہ ساتنو پانی بند ہویا تے ساتنو نہیں رویا انہوں ساتنو پیاس نہیں لگی آٹھنو نہیں رویا آٹھنو پیاس نہیں لگی نونو نہیں رویا نونو پیاس نہیں لگی دس انہوں ہی کیوں رویا اور مسلمانوں اصل حکمت تو انہوں میں دسن لگا میں حکمت دسن لگا میرے امام پاپ علی اسگر نو لیا کے انہوں سامنے ضرور گئے تے چیرے اُتھے کپڑا پا کے اینج سامنے کھڑیا ہوں کہ اپنے پتر دے چیرے تو کپڑا ہٹا کے میرے امام نے فرما کوفی ہو دیکھو میرا پتر اے علی اسگر چھے مہینے دا اس واسطے نہیں روندہ کہ پانی نہیں ملے اس واسطے نہیں روندہ کہ میں پانی چاہیے دا اس واسطے روندہ اگر پانی واسطے روندہ ساتنو روندہ آٹھنو روندہ نونو روندہ آج کیوں رویا میرا پتر علی اسگر اس واسطے رویا کہ جتے علی اکبر شہید ہو گئے جتے زہ جتھے قاسم اپنی جاندہ نظرانہ دے گئے ہیں جتھے چچا یا باس اپنی جاندہ نظرانہ دے گئے ہیں جتھے انہوں محمد قربان ہو گئے ہیں مولا کہ جی میرے پاس مچ بھی طاقت اندھی آج میں بھی نانے دے دیر تو قربان کو مقصد بیان کیتا جاندہ ہے ایک گل کہا کہ حسین پاک نے پانی منگیا یافر جن دن آئے موت بر کتب دا حوالہ درے منصور اور دیگر کتب جن درے مجودے یافر جن آگیا اور آکے کہندہ جی حضور حکم دے ہونا کدھی کہ میں فراد ترخ تو اڈے وال پھیر دیا اینا نتیس نیس کر دیا امام اعلی مقام نے فرمایا تیرا نا کی ہے اندہ جی یافر کہ میں جن نا آپ نے فرمایا بڑی طاقت ہے بھئی تیرے کو کہندہ جی کیوں نہیں میرے آقا فرمایا آقا حسین فرمایا طاقت انہی تینوں ملی کتھوں کہندہ حضور تو اڈے نانے دی غلامی کیتی یہ تے طاقت ملی تو اڈے نانے دا غلام پڑی آتے طاقت ملی ہے میرے آقا حسین مسکرا کے فرمایا میرے نانے دا غلام ہو کے اہدری طاقتیں مزارے کرنے حسین وال نہیں ہو بکھیا جڑا مصطفیٰ دی زبان چوز دا رہا ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کیا نا حسین اشارہ کرے حوزے کوسر کا بھلا جباب جا حوزے کوسر بھاگ جائے لیکن صبر کا دامن میں چھوڑنا میاں صاحب فرما دے طاقت ہوں دے آؤ وہ زور نہیں لائیا طاقت ہوں دے آؤ وہ زور نہیں لائیا آتے بیٹھے من رضائی بین باری تو اے پیاسے در گئے آتے دین دنی دے سائیں حضرات دیوکار جدوں آپ شہدہ دے لیکن عزیس کرتے بارے آپ نے انہیں دے سامنے جا کے اے پیان کیتا ہے اے وہ کوفیوں اے پانی بازتے نہیں رویا اے سوازتے رویا ہے اگر میرے باز ماں بیٹھا سوازتے ہیں اے پانی بازتے ہیں اے پانی بازتے ہیں تیسری باری تک کہ آپ پچھے کر لے آپ شمر کے اندھے بار بار نشانہ تک کہ پچھے کرنے وجہ کیے آندھے جدوں نشانہ اینج کرنا وہ سین دی ننی تی دے ہاتھ سامنے آ جاندے ننی تی دے ہاتھ سامنے آ جاندے انہیں جے بی چوئی شراب تی کو پی کٹی کہ ننے پی تیری تے مات ماری گئی ہے کی پیا کر میں شراب پی کی بیخنے پیا انہیں کوٹ پر یا مسلمانوں دسندہ مقصدے ہوئے وہ شراب پی کے بھیک گیا خدا را اے حرامے جڑا شراب پی ہوئے انہوں پتا نہیں لگ دایا کہ میری ماں میری پہنے میرا رشتہ کیے خدا را جڑی چیز اللہ تعالیٰ دے قرآن نے تے نبی نے حرام کی تیے انہوں اپنے دے حرام جانو انہوں نہ کھایا کرو وہ تے نیڑے نہ جایا کرو میرے آقا علی صلی اللہ و سلام دے دیوانے ہوں انہیں شراب دا کوٹ پر آئے تیر دا نشانہ لے آئے ننے علیہ السگردی حلق نو چیرتا ہویا امام حیالی مقام دے بازو ایچے جا کے پیوست ہوگے خون دا فوارا نکلیا میرے امامی علی مقام لے انہیں جے کر کے خون دا فوارا اپنے ہاتھ پھٹ لے لیا لکھے تمین تے سٹن اب آدھائی تمین بول کے کہن دیئے اے حسین اگر ننے شادہ دے دا خون میرے دیا گیا تے قدی سبزہ نہیں اگے گا اسمان وال کی تائے اب آدھائی اگر میرے وال ننے دا خون آگیا کدی قیامت تک بارش میں آئے گی میرے امام نے اپنے پتر دا خون اپنے جہرے تھے مڑ لے آئے اللہ اکبر حضرت شہزاد علی اسگرنو امام پاک نے اٹھایا خیمے عمل چلے جا رہے تھا وہ جو ہے خیمے عمل جدو خیمے دے اندر حضرت علی اسگرنو لاش مبارک لائے کے گئے انہا تے ننیہ شہزادی انہا اور بی بی شہر بانو دعوڑ کے قریب روایتہ ہیں دچ دو ایک روایتہ ہے کہ آپ نے حضرت علی اسگرنو پکڑ کے بار خیمے تو کھڑا رہے ہیں ایک روایتہ ہے کہ آپ نے ایک گال سنائی ہے دکھر حضرت علی مکار توجہ کرو اے حوزے کو سرنا جام پی کے علی اسگرنو پکڑ کے آگے حضرت علی مکار جدو میت مبارک اندر رکھیے ہمشیر پیار کر دیاں نے امام پاک نے قبر کھو دیے قبر چھو کھو دی چھوٹی جیتھ رو وہاں کے مدینے نمو کرے کہ سید پکارے یزیدی کتیاں دے پیراں دے تھلے سید دا نازک سرینا کہ آئے یزیدی کتیاں دے پیراں دے تھلے سید دا نازک سرینا سرینا کہ آئے براعوں ذرا خون میں اکھیوں چھم 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 کہ ہون فیر ماہ شبیرہ دے پیراں کہ آئے زلمتی یا خونی گداما آئے دے اونے محمد دا بدر منی را گیا رات اینا پاکہ دا ذکر اینا دی شان اینا دا مقام اسی ساری زندگی بیان کر دری اسا موقع جانے اینا دی شان دے مقام ختم نہیں ہو سکتا میرے آلہ حضرت نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے مآخر دعویٰ الحمدللہ رب